جب قائدِ عاظم بیمار تھے ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی بستر برگ پر تھے ہمارے ہوتے تھے میو آسپیٹل میں ٹی بی کے جو پروفیسر تھے چمرکنل رزیز کے ریاض علی شاہ ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائدِ عاظم کے بارے میں وہ ذرا آپ سن لیئے میں اس کو چھاپ کے لئے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا وہ لکھتے ہیں میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر تے کر کہ میں شدید بیماری میں مبتلا قائدِ عاظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا آپ کو راستے میں کوئی تکریف تو نہیں ہوئی مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق توازو اور انکساری کی یہ اچھوٹی مثال تھی حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہاں اپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائی سامنے آئے ہیں انہیں قائد آدم کیسے پہنچائیں انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر میان کریں کیونکہ بیماری کی نویت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعامل کر سکوں گا گھبرائیں نہیں میں موت سے نہیں گڑتا کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا برے صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن سے روش ناس کرانے والے قائد آدم کا خدا پر ایمان اور رسولوں پر یقین ہمارے لئے خوشگوار حیرت کا باعث تھا قائد آدم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کے لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لئے ہم ان کے پاس بیٹھے میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے بات چیزیں منع کر رکھا تھا اس لئے الفاظ لبوں پر آ کر رکھ جاتے ہیں اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لئے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے اب یہ الفاظ ہے جس کے لئے میں نے یہ سارا پس مندر آپ کو سنایا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے پاکستان میں سب کچھ ہے اس کی پہاڑیوں ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور مادنیات بھی انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے قوم نیک نیتی دیانت داری اچھے عامال اور نظم و زب سے بنتی ہیں اور اخلاقی مرائیوں منافقت ذر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی دائری سے یہ اختباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاسی کو گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو قائد آدم کا انتقال ہوا تو گویا کہ چالیسویں برسی پر قائد آدم کی چالیسویں برسی گیارہ ستمبر سن اٹھاسی کو جو خاش کو ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقعہ شائع کیا گیا جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائق خلافت کے کور پر شائع کیا تھا سرور پر یہ تھا مقصد اس پاکستان کا خلید بالقرآن ہوا امامنا علی ہدایت اللہ آمدنا کلام ربنا ہدایتنا عطا جبریل علی رسولنا